کوئٹا کے نواحی علاقے کلی دیبہ کے قریب اس پی کے کافلے پر فائرنگ سے اس پی قائدہ بات سمیت چار پولیس اہلکار شہید ہو گئے پولیس کے مطابق اس پی قائدہ بات مبارک شاہ جمعے رات کو صبح گیارہ بجے کے قریب گھر سے دفتر جانے کے لیے نکلے تھے کہ اس دوران کلی دیبہ کے علاقے میں پہلے سے گھات لگائے ملزمان نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی موٹر سائیکل پر سوار مسلح افراد نے اس پی قائدہ بات کی گاڑی پر اندھا دھن فائرنگ کی جس کے نتیجے میں پولیس سپریٹینڈن مبارک شاہ اور ان کی سیکیورٹی پر معمول چار پولیس اہلکار شدید زخمی ہو گئے واقعی کی اطلاع ملتے ہی ریسکو اہلکار جائے وکو پر پہنچ گئے اور زخمیوں کو سیویل اسپتال کوئٹا منتقل کیا جہاں اس پی اور تین پولیس اہلکار جابر نہ ہو سکے جبکہ اس پی کے گن مین کی حالت بھی تشویشناک ہے واقعی کے بعد علاقے میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار جائے وکو پر پہنچ گئے اور شواہد اکھٹا کرنا شروع کر دی گئے ہیں جہاں سے نائن ایم ایم پسٹول کے خال ملے ہیں جبکہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے قریبی علاقوں میں سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے ڈی آئی جی کوئٹا عبدالرزاق چیما نے بھی اس پی قائد آباد مبارک شاہ سمیت چار پولیس اہلکاروں کی شہادت کی تذیق کر دی ہے زرائے کے مطابق جس علاقے میں اس پی کو نشانہ بنایا گیا وہ کوئٹا کا نواہی علاقوں میں شمار ہوتا ہے جو گنجان آباد اور کاروباری علاقہ ہے جہاں سے موٹر سائیکل پر سوار مسلح افراد فائرنگ کر کے بہت سانی فرار ہو گئے ایک ہفتے کے دوران بلوچستان میں پولیس افسران پر حملے کا یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے جولائی میں بلوچستان کے شہر چمن میں ڈی پی او چمن ایس ایس پی ساجد خان محمد کو نشانہ بنایا گیا والے خودکش حملے میں ایس ایس پی ساجد خان محافظ سمیت چہید ہو گئے تھے پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسی نیٹورک ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این ٹی وی ٹی signed bid ڈیوی ٹی وی ٹی وی ٹی رہا ٹی وی